میرا نام ڈاکٹر قاضی واسخ ہے اور میں میڈیکل ڈیریکٹر ہوں پاکستان آئی بینک سوسائیٹی پاکستان آئی بینک سوسائیٹی بنیادی طور پر اتیعہ جشن اور قرنیے کی بیونکاری کے حوالے سے کام کر رہی ہے ستر کی دہائی سے پہلے پاکستان میں قرنیے کی بیونکاری نہ ہونے کے برابر تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں قرنیہ دستیاب نہیں تھے تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ چونکہ بہت سارے قرنیہ کی خرابی کی وجہ سے نابینا افراد موجود تھے تو پاکستان آئی بینک سوسائیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا تاکہ اتیعہ جشن اور قرنیہ کی بیونکاری کے حوالے سے کام کیا جائے پاکستان آئی بینک سوسائیٹی سپنسر آئی آسپٹل کے ایک درخت کے نیچے افتخار حسین قاضی ساجد اور ڈاکٹر ایم ایچ رزوی جو اس زمانے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے سپنسر آئی آسپٹل کے ان لوگوں کی کوششوں سے اس کا قیام عمل میں لائے گیا بنیادی طور پر یہ ایک بڑا ہی چیلنجنگ کام تھا اس لیے کہ یہ وہ دور تھا جب کوئی اس قسم کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا اور اس وقت بلڈ ٹرانس فیوجن کے بارے میں بھی بڑے ابحام پائے جاتے تھے اور بہت سے لوگ اسے جائز اور ناجائز کے حوالے سے بات کرتے تھے اور پھر جب اتیاء چشن کے حوالے سے بات ہوئی اور یہاں یہ ضروری ہے بتانا کہ اتیاء چشن جو ہے وہ بادز مہد ہوتا ہے یعنی انتقال کے بعد زندگی میں کوئی اپنی آنکھ کا اتیاء نہیں دے سکتا تو اس زمانے میں اس کے بارے میں بہت ساری مخالفتیں ہوئیں اور لوگ سننے کو تیار نہیں تھے لیکن ان لوگوں نے یہ سماجی کارکون اور یہ ڈاکٹرز جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا انتہائی کوششوں کے ساتھ سیمینارز کیے اس کے بعد جو مذہبی رینما تھے جو ایسے علماء اور مفتیان تھے جن کے فتوے انتہائی ضروری تھے اس سلسلے میں تو ان لوگوں سے ملاقاتیں کی پھر دانیشوروں، عدیبوں اور شاعروں کو اس بات پر راضی کیا اور انہیں اس کے بارے میں بتایا کہ نابینہ افراد جن کا قرنیا خراب ہو گیا ہے ان کا واحد علاج قرنیا کی بیونکاری یا اتیہ شدہ قرنیا کے ذریعے سے ہی ممکن ہے تو اس وقت بہت سارے ڈرامے بھی لکھے گئے لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب بھی اتیہ چشم کا رجحان زیادہ موجود نہیں ہے تو ہمیں زیادہ تر جو قرنیا مصول ہوتے ہیں وہ سری لنکا اور پھر دوہزار سترہ سے امریکہ میں موجود پاکستانی ڈاکٹروں کی تنصیب اپنا کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں موسیقی